علایت کا یا علی و یا علی و یا علی وعلا اہل بیت ہی تیبین التاہرین المعصومین المظلمین فلعنت اللہ علی حادائہم اجمعین اما بہات فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی انتا وشیعتکا ہم الفائز صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رات مستقل مزادی سے میں رسالت ماب کی اسی حدیث کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہا ہوں اور ماشاءاللہ آپ تو شیف بل آ رہے ہیں مجال سننے کے لئے بہلال میں آپ کا شکریہ آدھا نہیں کر سکتا اس کا عذر تو وہی بی بی دے گی کہ جس بی بی نے بڑے خلوص سے اپنے بھائی کا فرش عذاب اچھایا تھا آپ کی مصروفیات کے بارے میں مجھے مکمل علم ہے اس کے باوجود آپ کی عامت مولا آپ کو جزا دے دوسری بات ہم تمام عزاداران سیدو شہدہ کی جانب سے دبائی کی حکومت کے شکر گزار ہیں کہ ہمیں مجلس سیدو شہدہ کرنے کا موقع فرہم کیا جا رہا ہے اور مجالس کے سلسلے میں کوئی لوگ ٹوک نہیں ہے ہمارا تو ساری کائنات کو میسیج ہی یہ ہے پیغام ہی یہ ہے کہ رسول یک جہدی کے لئے آئے تھے رسول اتحاد کے لئے آئے تھے پھر رسالت محب کے بعد جتنے بھی امام تشریف لائے سب کا میسیج یہ تھا کہ انسانیت نشر ہو سب کا میسیج یہ تھا کہ آدمی انسان بنے میں نے بڑا عظیم جمعہ کہہ دیا دنیا کا اردو عدب کا ایک بہت بڑا شاعر ہے اس نے کہا کہ آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا آدمی اور ہے اور انسان اور ہے تو ان مجالس کا مقصد کسی کی برائی نہیں ہے ان مجالس کا مقصد کسی کو نیچا دکھانا نہیں ہے ان مجالس کا مقصد یہ ہے کہ ہم کائنات کو بتانا چاہتے ہیں کہ قرآن کی نظر میں کامیاب کون ہے رسول کی نظر میں کامیاب کون ہے اور ہمارا موضوع بیان بھی یہی ہے کہ کامیاب کون ہے اور دنیا والے یہ نہ سمجھیں کہ یہ فرقہ جو یہاں بیٹھا ہے وہی شیعہ ہے میں نے کتابوں میں پڑا ہے ماشاءاللہ آپ بھی مطالعہ فرماتے ہیں تاریخ کے بڑے بڑے لوگوں کو لوگوں نے شیعہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے اب وہ کہاں تک کامیاب رہے ہیں یہ وہ جانے یہ ان کی روایتیں جانے ہیں مگر دنیا کے جتنے انسان ہیں کہ جن کو لوگ اپنی نظر میں رکھتے ہیں اور ان کا احترام کرتے ہیں وہ چاہے ملہ سالے کشفی کی کوکہ بے درری ہو یا سوائق مہرکہ ہو تمام لوگوں نے پوشش یہ کی ہے کہ تمام لوگوں کو تمام بزرگان اسلام کو شیعہ ثابت کیا جائے بے حال کہاں تک وہ کامیاب رہے کہاں تک کامیاب نہیں رہے مجھے اس سے بحث نہیں ہے مگر مجھے حکومت کو یہ میسیج پہنچانا تھا کہ ہم یہ مجلسے جو کرتے ہیں وہ حسائل کی یاد انہیں کرتے ہیں ساری کائنات کا مسلمان قرآن پہنگے کامیاب ہونا چاہتا ہے لیکن مسلمان میں حسین میں فرق یہ ہے کہ مسلمان اپنے گھر میں بیٹھ کر مسلمان مسجد میں کہ قرآن پڑھ سکتا ہے مگر حسین وہ ہے جو نوکی ریزہ کی بلندی سے قرآن پڑھتا ہے تو کبھیلہ بات پر آغاز ہو رہا ہے اس لئے آپ آمادہ ہو رہے ہیں بس ایک گزارش کر دوں اس لئے کہ مومنین بعد میں تشریف جلاتے ہیں دو چاہنگیٹ کے بعد جو تشریف پڑھائیں گے ان کو زحمت ہوگی لہذا آپ لوگ تھوڑا تھوڑا سا قریب آجائیں تاکہ آنے والوں کو بخیہ جو آنے والے ہیں ان کو زحمت نہ ہو اور آسان اور میں ذاتی طور سے اپنے بزرگوں کا شروع پڑھار ہوں مجھے سب کے نام تو نہیں معلوم لیکن ہماری بہت مہترم شخصیت مہترم شمس کیانی صاحب یہاں تشریف فرما ہے یہ یہاں تشریف لاتے ہیں میری حوصلہ افضائی فرماتے ہیں ان کا احسان کہ مجھ جیسے تالیویرم کو یہ دعاوں سے نوازتے ہیں بہرحال مجھے اس عشرے میں آپ کی دعائیں ہی لے کے لانا ہے آج کی یہ چوتھی مجلس ہے تین مجلسیں آپ سمات فرما چکے ہیں مسلسل موضوع یہ ہے کہ کامیاب کون ہے دیکھئے ہم اگر کسی کو کامیاب کہیں تو اس کی کامیابی اور ہوگی اگر شمس کیانی صاحب کسی کو کامیاب کہیں تو اس کی کامیابی اور ہوگی یعنی ان کی بات کا میعار اور ہوگا ہماری بات کا میعار اور ہوگا اگر کوئی آیت اللہ کسی کو کامیاب کہیں تو اس کی بات کا میعار اور ہوگا اگر کوئی نبی کسی کو کامیاب کہیں تو اس کی بات کا میعار اور ہوگا اگر کوئی ولی کسی کو کامیاب کہیں تو اس کی بات کا میعار کچھ اور ہوگا اگر کوئی صحابی کسی کو کامیاب کہیں تو اس کی بات کا میعار کچھ اور ہوگا لیکن اگر خاتم النبیین سید المرسلیم وہ رسول کے جسے اللہ نے کبھی سراج منیر کہا کبھی بشیر کہا کبھی کہا کہا کبھی یاسین کہا کبھی مدسر کہا کبھی مضمل کہا کبھی صاحبِ رولان کہا کبھی کائنات کا پیشوا کہا کبھی امت کا رہنما کہا کبھی علم کا برزن کہا کبھی ستاجِ پنجدن کہا کبھی وارثِ چمن کہا کبھی محبوبِ ربِ امین کہا کبھی رحمتِ اللہ علمین کہا وہ اگر کسی کو کامیاب کہے گا تو اس کی بات کا میہار کو چوڑ ہوگا میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے علی انتہ وشیعہ تو کہوں بل پائے دور اے علی آپ بھی کامیاب ہیں اور آپ کا شیعہ بھی کامیاب ہیں اب شیعہ کہاں کامیاب ہیں اور کیسے کیسے کامیاب ہیں یہ میں نے عرض کیا جنابِ ابراہیم کو اللہ نے کہا وَإِنَّا مِنْ شِیَتِهِ لَاِ ابراہیم ابراہیم تو تھا ہی اس کے شیعوں میں تو ابراہیم کے دو امتحان ہوئے تا کون کون سے امتحان کہ جنابِ ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا آگ میں گئے جنابِ ابراہیم کیا ہوا جل گئے جنابِ ابراہیم بے کہ بات کا آغاز کر رہا ہوں اگر یہ جملہ پہنچ گیا اور آپ آمادہ ہوگے تو یہی سے بختگو کا آغاز ہو جائے گا ورنہ مجھے دو چار مینٹ اور آپ کے لینے پڑے گے جنابِ ابراہیم گئے آگ میں ہوا کیا ابراہیم نے آگ کو بجھایا یا آگ نے ابراہیم کو جلایا تو آواز یہ آئے گی کہ ابراہیم نے آگ کو بجھایا اگر ابراہیم کو آگ جلا دے تو نمبود کامیاب اور اگر ابراہیم آگ کو بجھا دے تو ابراہیم کامیاب اور ابراہیم ہے کون جان کی آیت سورہ سافت کی آیت میں نے آپ کو سنائی ہے اللہ کہہ وَإِنَّا مِنْ شِيَاتِهِ لَاِ ابراہیم ابراہیم تو تھائے اس کے شیعوں میں اس کا مطلب یہ ہے کہ شیعہ اگر آگ میں جائے گا تو جلے گا نہیں ہم ہر سان حاضی اقواز کے علم کے سال میں یا علی یا علی دھوڑی سی دوڑیو ہر سان خاضی اقواز کے علم کے سال میں آب پچھلتے ہیں ہم جیسے گناہ داروں پر تنقید کا مطلب کیا رحمتِ مابود کا موسم نہیں دیکھا سنے ہم جیسے گناہ داروں پر تنقید کا مطلب کیا رحمتِ مابود کا موسم نہیں دیکھا اے دوزخ سے ڈڑاتا ہے ازاداروں کو وائز اندھائے کبھی آپ پر مادم نہیں دیکھا ہمیں دوزخ سے ڈڑاتا ہے اس لیے کہ ہم ابراہیم والے شیعہ میں نے یہ بات تو ارض کر دی کہ کوئی بھی اس زمرے میں آسکتا ہے کوئی بھی اس دائرے میں آسکتا ہے شرط یہ ہے کہ علی سے محبت کی جائے اور کائنات کے کسی بھی مسلمان سے آپ یہ پوچھیں کہ علی سے محبت کرتے ہو تو کائنات کا ہر مسلمان یہ کہے گا کہ ہم علی سے بھی محبت کرتے ہیں کسی نے پہلے نمبر پر اکھا کسی نے چوتھے نمبر پر اکھا یہ آدمی کا اپنا ضمیر ہے یہ آدمی کا اپنا اپنا ضرف ہے ہم کیوں کسی کو اعتراض کریں آپ کائنات کے کسی بھی مسلمان سے جو رسول کو مانتا ہے اس سے دریاد کریں کہ کیا آپ چملہ سنیے گا ایک لفظ ہے چونکہ میں شاعر بھی ہوں لفظوں سے خطابت کا کام لیتا ہوں اگر چملہ آپ تک پہنچ گئے تو انشاءاللہ آپ آمادہ ہو جائیں گے مولا آپ کو سلامت رکھیں بری خونصورتی کے ساتھ آپ سنتے ہیں کسی بھی مسلمان سے سوال کیا جائے کہ یہ بتائیے کیا آپ علی کو مانتے ہیں تو جو نبی کو مانتا ہے کائنات کا ہر مسلمان یہ کہے گا کہ ہاں ہم ان کو مانتے ہیں ان کو مانتے ہیں ان کو مانتے ہیں علی کو بھی مانتے ہیں ساری کائنات میں اور ہم نے بس اتنا بھی وہ اتنا ہی فرق ہے بس اتنا سا فرق ہے کہ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم علی کو بھی مانتے ہیں ہمارا یہ کہنا ہے ہم علی کو ہی مانتے ہیں تو ابراہیم کو قرآن نے کہا شیعہ اور شیعہ نے کیا کیا کہا شیعہ جب آگ میں جانے لگا تو آگ کے درمیان تھا آبی شیعہ آگ میں نہیں پہنچا تھا ابھی ہوا میں تھا یہ شیعہ اور کیا کیا جبریلی رائے اللہ کا حاجت کوئی حاجت ہے کرنے ہی حاجت تو ہے بگر ترسے لئیے کس سے ہے پھر کم نے ارز کیا ہے کس سے ہے پھر کہا کس کا شیعہ ہوں اس سے آگ میں مولا نے کیا فرمایا مولا حسن نے سات سفر کو انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ مولا حسن کے لئے کو سناؤں آپ کو مولا حسن نے فرمایا کہ ابراہیم پاہ کو جو گلزار کیا تھا وہ میرے بابا نے کیا تو جبریل کو کیوں آپ کو بھیجے گا کہا تُسرے کام نہیں ہے ترے استانس سے کام ہے تُسرے کام نہیں ہے ترے استانس اچھا شیعہ کا بھی لاج کیا شیعہ کی عادتیں کیا ہونا چاہیئے شیعہ کے اعتمار کیا ہونا چاہیئے کہ شیعہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے نماز کا منفر نہ ہو شیعہ اگر شیعہ شیعہ کے زمرے میں آنا ہے تو نماز پڑھو شیعہ کے زمرے میں آنا ہے تو نیک کام کرو شیعہ کا ایک اور شیعہ کی ایڈنٹیفیکیشن ہے کہ کیا پہچان کہ شیعہ جو ہوتا ہے وہ سچا ہوتا بہتی توجہ قرآن نے کس سے سچا کہا قرآن نے ابراہیم کو سچا کہا سچا نبی ہے ابراہیم برورددار ابراہیم کو سچا کہہ رہا ہے شیعہ کو تھوڑی سی توجہ میرے دوستو میں نے کلرز کیا تھا کہ میں اپنی خطاوت کے لئے مجمع بلی دکتا انڈیا ہو یا کوئی اور ملک ہو میرا مقصد یہ ہوتا کہ جتنے لوگ آگئے ہیں ان کو جو مجھے میسیج پہنچانا ہے جو سوچ کے آتا ہوں میں یا جو میمبر سے مجھے مولا آتا فرماتے ہیں میں کبھی اس کو بخل نہیں کرتا ہوں شیعہ کا مزاج کیا ہے شیعہ جھوٹ نہیں گولتا یہ میں نہیں کہہ رہا یہ قرآن کہہ رہا قرآن نے ابراہیم کو شیعہ کہا اور ابراہیمی کے لئے قرآن نے کہا کہ یہ سچا نبی ہے اچھا سچے نبی کا کمال کیا ہے کہ گھر میں ختم ہو گیا آتا زوجہ نے کہا کہ آتا نہیں ہے جناب ابراہیم گئے میران میں سہرہ میں جانے کے بعد ایک بوری میں ریت بھر لیا اور ریت بھرنے کے بعد گھر میں آ گئے اور رمتی بوری بیبی نے کہا کیا ہے اس میں کہہ اس میں آتا ہے اب جو زوجہ نے کھول کے لے پا تو ریت آتا بن گیا یہ ہے شیعہ اچھا شیعہ کس کا شیعہ علی کا شیعہ ہے نا اب علی کے بیٹے کا کمال دکھاؤں ہوں آپ کو کتاب چھو پیچھا اب یہ پاکستان سے کتاب کا نام ہے علمدارِ کربلا لائٹر کا نام ہے حسی خان صاحب یہ پاکستان سے کتاب چھو پیچھا اس میں ایک واقعہ لکھا ہے اب بڑی توجہ ہے دیکھیں ابراہیم نے کیا کیا تو میدان میں گئے وہ میدان میں جانے کے بعد ریت بھری اور ریت بھرنے کے بعد وہ گھر میں لاکی بھری رکھی کہہ دیا کہ اس میں آٹا ہے تو ریت آٹا بن گیا یہ شیعہ کا موجزہ کیونکہ زمان کی صداقت ہے نا زمان کی سچائی ہے نا اب اب ایک شیعہ دکھاؤں گا بیٹے کی اور ایک شیعہ دکھاؤں گا ماں کی بڑی توجہ ہزاراتی شیعہ کا مطلب کیا ہے یعنی جو زمان سے کہتے ہیں ہو جائے ایک خاتون ہر سال ایک خاتون جو کربلا کے قریب رہتی تھی وہ کربلا سے گزر رہی تھی چونگی پا کچھ لوگوں نے اسے رہت لیا کتاب کا نام بتا چکا ہوں میں آپ کو علم دارے کربلا کتاب جھبیت پاکستان سے کتاب کے رائٹر کا نام ہے وصی خان صاحب پہلی توجہ ابرنات کی ایک ایک مومن کی دعائیں چاہیئے مجھے وہ بے زیبہ جب اس راستے سے گزر کے لگی تو آپ نے ساتھ کچھ بوریاں لے کے جا رہی تھی ان بوریوں نے کہا تھا چونگی پا کچھ لوگوں نے رہتا اور رہتنے کے بعد قیمت چاہیئے یہ کہ تم بوریاں لے کے جا رہی ہیں ہمیں اس میں سے قیمت چاہیئے ان زیبہ نے ایک مرتبہ غازی اقباس کے روزے کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا اے غازی اقباس اے غازی اقباس تیری چانے والی ہو میں بہت مالدار عورت نئی ہو میرے پاس تھوڑا سا آسا آسا ہے میں تھوڑا سا آٹا لے کے جا رہی ہو اس سے میں اپنا خرچہ جلاؤں گی لیکن ہم اس سے چنگی مانگ رہے ہیں غازی اقباس کے روزے کی طرف یہ چنگے کہنے کے بعد ایک مرتبہ علیہوں کی طرف مخاتب ہوئی انہوں نے سوال کیا کہ یہ ضعیفہ یہ بتا کہ ان بوریوں میں ہے کیا اس نے کہا ان بوریوں میں ریت ہے ریت اب جو بوریاں کھول کے دیکھیں تو آتا ریت میں تبدیل ہو گیا آتا ریت میں تبدیل ہو گیا وہ ابراہیم تھے یہ اقباس ہیں وہ ابراہیم تھے یہ ابراہیم نے ریت کو آتا بنایا ابراہیم کا بوجہ یہ ہے کہ ابراہیم ریت کو آتا بناتا ہے ابراہیم آتے کو ریت بنا دیتا یہ خود میرے غازی میں نہیں کہا تھا لیکن ضعیفہ نے بڑی حقیدت کے ساتھ غازی کے روزے کی طرف دیکھا تو شیعہ چانے والی تھے کہا کہ اس میں ریت ہے آتا ریت ہو گیا بڑی توجہ تو شیعہ جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے جب آپ اتنے چھہنے والے ہیں تو یہ بتائیے کہ شہزادی کتنی چھہنے والی ہوں گی علی کی بڑی توجہ کردی ہے آج کا شیعہ اور ہے شہزادی جناب زہرہ کتنا چاہتی ہوگی اگر صلوات پڑھنی ہے تو تھک کے صلوات نہ پڑھنیے جنابِ ابراہیم نے کیا کہا کہ جنابِ ابراہیم نے یہ انشاءت فرمایا کہ اس میں آتا ہے تو اللہ نے ابراہیم کی صداقہ کو برقرار رکھنے کے لیے کیا کیا لگر ریت کو آتا بنا دیا اب جو زوجہ نے کھول کے دیکھا تو کیا تھا اس میں آتا تھا آتے سے روٹیاں بنائیں گے ایک تاریخ پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے آتے سے روٹیاں بنائیں گے کیوں یہ ریت آتا کیسے بن گیا تو پتہ نے قرآن کہہ رہا ہے صدیق اچھا تو صدیق کی پہچان یہ ہے کہ صدیق جو کہتا ہے ہو جاتا ہے عید کی صبح ہے ہسنا انہیں تھا کہ ہمارے پاس کپڑے نہیں ہیں شہزادی نے فرمایا تمہارے کپڑے درزی کے یہاں دائے ہیں کپڑے زمین پائے تب کیسے آگئے کپڑے تس صدیقہ نے کہہ دیا تھا شہزادی کی زمان پاکو پاکیزہ زبان سے نکلا کہ تمہارے کپڑے درزی کے یہاں گئے ہیں اور درزی آیا کون ہے درزی ایسا ایسا ہے تمہارے جیسا ہے تو زبان ہے جنت کا دروہ اس سے اس کی عزمت بھلا عظیم ہے اور کے خیرہ انا خیات الحسنین میں حسنین کا درزی ہوں گی میں نے عالم تصمیل پکڑ لیا در ہوگا ہی زبان پھر اتنا بڑا مرتبہ ہے تو کہہ رہے کہ انا خیات الحسنین درزی من کے آرہے آنے والے زمانے میں درزی کی کوئی بہلونی ہوگی ہائے ہائے کہاں ہے آپ پتہ نہیں کیا سن رہے ہیں تو درزی بن کے آرہے ہیں کہ میں کائنات کے لوگوں کو سکھانا چاہتا ہوں اندرے سیرہ پاؤ تو چھوٹے بن کے آنا پھرے بن کے آنا اگر سرہ بن کے آوکے تو افتاد بنا دیا جائے گا بیزر بن کے آوکے تو گوزر بنا دیا جائے گا آدمی بن کے آوکے تو انسان بنائے جائے گا انسان بن کے آوکے تو مسلمان بنائے جائے گا مسلمان بن کے آبے تو صحیح میں ایمان بنایا جائے گا مسلمان بن کے آبے تو سلمان بنا دیا جائے گا یہ تر سیدہ ہے یہاں دل کے سائل کے ساتھ آنے تو میں عرج یہ کرتا تھا صدیق آگ میں گئے جناب ابراہیم اور آگ میں گئے جلایا آگ نے کر نہیں چکے رسول کی حدیث کی نظر میں کامیاب ہے تو چلے گا نہیں یہ اچھا آگ میں گئے جناب ابراہیم باقیاب ساری دنیا کے سامنے ایک امتحان دوسرا امتحان کیا کہ نبی کو خواب نظر آیا کہ بیٹے کے گلے پچھوئی چلا رہے بیٹے سے بات کی تو اسبعیل نے بھی یہی کہا کہ میں یہی خواب دیکھ رہا ہوں اب ایک جملہ بہت آرام سے کہوں گا آپ کی سماعتوں کا امتحان ہے سمجھ لی ابھی تک میں نے اپنی خطابت کا امتحان دیا ہے آپ کو اب یہ آپ کی سماعتوں کا امتحان ہے کہ کس منزل پر آپ کی سماعتیں ہیں اور کہاں تک سنتے ہیں پورے اشرے میں شاید اتنا بڑا امتحان میں آپ کی سماعت کرنا لے سنے جنابِ ابراہیم نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اسماعیل ہم نے یہ خواب دیکھا ہے کہ ہم تمہارے گلے پچھوئی چلا رہے ہیں کہ بابا میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے اچھا بیٹا کوئے میں کیا کہ بابا صبر کروں گا ایک خواب حسین نے دیکھا تھا کہ لہیم آرے ہیں حسین کی طرف ہائے ہائے جنابِ علی اکبر نے بھی خواب دیکھا تبابا میں نے بھی خواب دیکھا جنابِ اس بہی نے کیا کہا تاکہ صبر کروں گا حسین میں علی اکبر سے پوچھا میرا مصیبت پہ کیا کریں گے کہ شکر کروں گا ہائے 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 ہم شکلِ پیغمبر ایسے ہی نہیں کہا جاتا علی اکبر کو علی اکبر نے یہ نہیں کہا صبر کروں گا بہت عظیم فاطمہ لیکن شکر کروں گا تو گئے آدمے جنابِ ابراہیم اس کے بعد جنابِ ابراہیم کو جب خواب یہ نظر آیا کہ اپنے بیٹے کے گلے پا نکل گیا ہے میں تمہید کی منزلوں سے اب آپ سنیے کہ میں اپنے بیٹے کے گلے پا چھوڑی چلا رہا ہوں بیٹے سے بیان کیا بڑی تحجر اور اس کے بعد آگے میدان میں اب میدان میں بیٹے کے گلے پا چھوڑی چلائی گا ہوا کیا کب آسمان ستم کا نازل ہوا چھوڑی تو چلائی تھی مہین نے مگر آنکھوں کا بڑی بانتے ہیں حسین یوں ہی فخرِ ابراہیم نہیں ہے حسین کا دل اور ہے ابراہیم کا دل اور ہے شوڑی چلائی دمبہ آگیا اب لوگ کہتے ہیں ہم سے کہ صاحب آپ ذل فقار ذل فقار اللہ خطہ اللہ علیہ لا صحیح فلہ ذل فقار ہر مجلس میں پڑھتے ہر جگہ بیان کرتے ذل فقار کوئی آسمان سے آئی تھی آسمان سے کیسے آسکتی ہے ذل فقار بڑی توجہ آفدرات کی آسمان سے کیسے آسکتی ہے ذل فقار آسمان پر کوئی تاریخانا ہے ذل فقار آسمان سے آئے گی ہم نے کہا کیا آسمان پر کوئی دمبہ خانا ہے کوئی دمبہ آسمان سے آئے گا ایک نعرہ یہ پیچھے تو بیٹھے ہم سے کوئی پیچھے سے نعرہ آجائے اللہ سلام نہ رکھیں اللہ سلام نہ رکھیں بھو سنگی سے آپ سنتے بھو یہ تو سب نے مان لیا کہ آسمان سے دمبہ آیا ذل فقار کو ماننے میں پراملم ہو رہی ہے ذل فقار کو ماننے میں پریشانی ہو رہی ہے تو جہاں دلبہ خانا ہے وہی کہاں خانا ہے کہ جہاں ذل فقار دھلی ہے اور ذل فقار ہر کسی کو نہیں ملی ذل فقار بھی علی کو ملی اور لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ذل فقار کا کمال تھا ذل فقار کا کمال نہیں تھا علی کے ہاتھ کا کمال تھا دوستو تلوار میں کمال نہیں ہوتا ہاتھ میں کمال ہوتا ہے اب ایک ہاتھ کے لیے جملہ کہہ دوں اگر آپ آمادہ ہیں ہاتھ میں کمال ہوتا ہے تلوار میں اسلحے میں کمال نہیں ہوتا حسین نے ابباس پر ٹوٹا ہوا نیزہ دیا تھا غازی ابباس نے نجانے کتنے لوگوں کو فننار کیا اے غازی یہ ٹوٹا ہوتا نیزہ غازی بتانا چاہتا ہے یہ دنیا والے سنو آلی کا میٹا ہوں اسلحے میں کمال نہیں ہے ہاتھ میں کمال ہیں میں توجہ آپ حضرت کی تو چھوڑی چلائے آگے ہے دنبا اور دنبا ہوگیا ہے زبا اور ہوا کیا اس کے بعد کہ ہر سال مسلمان دس زنوجہ پر کیا کرتے ہیں صاحب کہ قربانی بڑا سواد ہے قربانی کا کیوں سنتِ ابراہیم ہے سیرتِ ابراہیم ہے بڑی توجہ آپ کو یہاں بھی ماشاءاللہ جمعرات وغیرہ کو نظر ہوتی ہے لنگر ہوتا ہے مولا کا آپ شرکت فرماتے ہیں لوگ اعتراضات کر رہے ہیں کہ صاحب اتنا کونسلی کیوں یہ تبرخ کتنا مہدہ تھی تبرخ بڑی توجہ میری مجلس کا سب سے قیمتی پوائنٹ جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں شاید کوئی بات آپ لے کے جائیں جنابِ ابراہیم نے چلائق خنجر ہوا کیا کا دنبا آ گیا اور اس کی صیرت میں آج ساری کائنا کے مسلمان قربانی کرتے ہیں لیکن جب ہم برائے حسین نظر تقسیم کرتے ہیں تبرخ تقسیم کرتے ہیں تو لوگ ہمپا اعتراض کرنے لے رکھتے ہیں کہ صاحب یہ تبرخ اتنا کونسلی کیوں یہ اتنا مہنگا کیوں تبرخ اتنا کیوں اتنا زیادہ تبرخ کیوں ترہ تبرخ کم ہونا چاہیے ہم نے کہا حضور یہ بتائیے کہ آپ بخری میں کیا کرتے ہیں کہ ہر جگہ ہر جگہ قربانی ہوتی ہے بخری میں اور جو قربانی نہیں کراتا وہ بھی دوسرے کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے دوسرے کے کچھ پیسہ دے لیتا ہے اور دوسرے کے ساتھ حصہ لے لیتا ہے قربانی میں شریک ہو جاتا ہے بھر ایک توجہہ مذہب کی تو قربانی میں کیوں شریک ہو رہے ہیں بھر املاکو اربو روپیہ خرچ کیا جاتا ہے دس دل ہی چاکے ہو میں کہوں گا یہ مسلمانوں اتنا زیادہ پیزہ کیوں خرچ کر رہے ہو تو آواز آئے گی آپ کو معلوم نہیں ہے یہ سنت ابراہیم ہے جناب ابراہیم کی سنت ہے ہم نے کہا کیا سنت ہے کہ جناب ابراہیم نے اپنے بیٹے کے گلے پر چھوڑی چلائی تھی بڑی توجہہ مذہب کی اپنے بیٹے کے گلے پر چھوڑی چلائی تھی اور قدلے میں دوبا آگیا تھا لہذا سنت ابراہیم کہا جاتا ہے بکعید کو ساری دنیا کے مسلمان ہر بھر املاکو اربو روپیہ خرچ کرتے ہیں ہمیں کوئی اقراض نہیں ہے قربانی میں خرچ کیا جائے کیونکہ سنت ابراہیم ہے ہم بھی اس سنت کے بناتے ہیں ہم بھی اس صیرت میں عمل کرتے ہیں مگر اتنا تو سوچیں کہ تبروپہ اقراض نہ کرنا اس لیے کہ ابراہیم نے چھوڑی چلائی تھی مگر چھوڑی چلائی تھی اے چہاں چھوڑی چلائی نہیں وہاں اتنا خرچہ اور چہاں کربلا کے میدان میں چھوڑی چل گئی ہائے 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 حلال دنی مجھے بڑی عظیم بات تھا کربلا کے میدان میں چھوڑی چل گئی تو وہاں کے لیے جو ہم خرچ کرتے ہیں تو اس پر اتنا لَنَا عَمَالُنَا مَلَكُمْ عَمَالُكُمْ ہمارے عمال ہمارے ساتھ اور تمہارے عباد تمہارے ساتھ تو ہم اگر بنامِ حسائن پیسہ خرچ کریں تو اتراز نہ کرو اس لیے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ حسائن کا حساد ہے آج دنیا میں بہت سے لوگ پریشان ہیں کہ ساتھ پیسہ 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 جوب نوکری چیز بتا کے جارہوں گا مجھ سے بھی یہاں میرے کئی بھائیوں نے کہا کہ رشق کے لیے کچھ پڑھئی ہے کہ پرابلم نہ ہو سب سے بڑا معاملہ یہ ہے کہ ہم جس در سے مابستہ ہیں اس در پر کسی بھی مقام پر مایوسی نہیں رہی ہے زیارتِ آشورہ کے عامل ہو جائی ہے آپ مستقل ملداجی سے روز زیارتِ آشورہ پڑھئی ہے اگر آپ تعلیس کا اچھا نہ ہو تو شرر نقلی کا گریبان پکڑھ لیجئے گا اگر کامیابی نہ ملے آپ کو تو آپ مجھ سے کہیے گا زیارتِ آشورہ اتنی بڑی دعا ہے اتنی کمال کی دعا ہے اتنی کمال کی زیارت ہے یہ کہ کوئی بھی پریشانی آپ کے اوپر ہو بڑی سے بڑی پریشانی ہو جس کو یہ سمجھے کہ وہ حل نہیں ہو رہی ہے میرے ساتھ کئی معاملات پیش آئے تو میں اپنے تجربے کی بات کرتا ہوں میں نے یہ زیارت کو معنی اور میری وہ تمام مرادیں پوری ہوں ہے کیا زیارتِ آشورہ کہ خسائل پہ سلام ہے خسائل کے دشونوں پہ لانا ہوتی ہے سلامات پڑھئے ایک زیارتِ آشورہ کیونکہ اس زیارت کے پڑھنے سے جناب فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوتی ہے اور فاطمہ اللہ کی مشیعت کا نام ہے اگر فاطمہ راضی تو اللہ راضی ہے اور اگر فاطمہ راضی ہے تو پوری کائنات آپ کے قدموں میں ہوگی ایک زیارت یہ ہے دوسری ہمارے معصومین کے بھی اخوال ہیں کہ مغربین کی نماز کے بعد سورہ واقعہ پڑھیں گئے قرآن کے ستہائیس میں پارے میں یہ ہوگی ہے سورہ موجود ہے بڑی توجہ آپ ہزارت کی تو ہمارے پاس جو کونسیپٹ ہے جو لٹریچر ہے اتنا پیارا ہے اتنا خوبصورت ہے کہ ہمیں کسی کے درپا جانے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے پاس ایسے دربار موجود ہیں کہ ہمیں دنیا کے درپا چھونے کی ضرورت نہیں ہے اسی لئے تو شیعہ کامیاب ہیں میں موجود سے آلنگ نہیں ہوں اپنے اسی لئے ہم کامیاب ہیں اور ہم کسی منتری کے کہنے سے کامیاب نہیں کسی منسٹر کے کہنے سے کامیاب نہیں کسی مولوی کے کہنے سے کامیاب نہیں کسی شاہر کے کہنے سے کامیاب نہیں بلکہ نبی کے کہنے سے کامیاب نہیں اور کامیابی کی علامت یہ ہے کہ مہار کھول میں آؤ دور کھول میں آؤ ہم نے حسین کو نہیں چھوڑا اور نہ حسین کو آپ خاموش ہو گئے ہیں گلوانا تو شرم نبیت باتا ہے ہم نے کبھی حسین کو نہیں چھوڑا اور نہ چھوڑیں گے چاہے ایک شیعہ رہا ہوا چاہے اس کے ہاتھوں میں ہکڑی ہو چاہے وہ قید خانے کے اندر ہو پتہ نہیں ہے آپ کا ذہن پہنچا نہیں پہنچا میں نے کچھ کہا تھا آپ سے کل کی مجلس میں شاید میں نے کچھ عرض کیا تھا آپ سے بدلتا نہیں اپنا مزاج نہیں بدلتا شیعہ چاہے قید خانے میں ہو یا مصیبت میں ہو ہاتھوں میں ہتگڑی ہو کہ گلے میں تاک ہو کہ کمر میں لنگر ہو کہ پیروں میں بیڑیاں ہو قید خانے میں ہے جناب مختار لیکن مزاج سے ہی بدل رہا ہے کسی قیدی سے بات ہی نہیں کرتے سر شکاہ ہوئے بیٹھے ہیں اور ایک لفظ ہے زبان پر علی 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 ایک مرتبہ عبر زیاد نے جناب مختار کو بلانے کے لیے اپنے دربار میں بلانے کے لیے جب بھیجا ہے تو کسی ایک آدمی کو نہیں بھیجا ہے بلکہ پورے لشکر کو بھیجا میں کہوں کہ اے ابنے زیاد ایک آدمی ہے اچھا ایک بات اور سن لیں جناب مختار کا سٹیٹمنٹ سن لیں اس کے بعد شاید یہ جو چملہ سنانے جا رہا ہوں آپ کو اور لطفہ آئے گا جناب مختار کہتے ہیں کہ میں جسم و جسمانیت کے لحاظ سے بہت موٹا تازہ نہیں تھا بہت تندرست نہیں تھا پتلا دبلہ تمہیں یہ سوچتا تھا کہ میں قاتلان حسین کو تحیطیق کیسے قدور کیونکہ بہت زیادہ تندرست نہیں تھے جناب مختار جب کوئی شخص تندرست نہیں ہے تو اس کے لئے لشکر کیوں بھیجا جا رہا ہے بھائی بڑی تمہچو اے ابنے زیاد ایک آدمی کو بھیج دے دو آدمی کو بھیج دے تین آدمیوں کو بھیج دے آئے پانچ لوگوں کو بھیج دے چھے لوگوں کو بھیج دے بارہ لوگوں کے پندرہ لوگوں کے بھیج دے یہ پورا لشکر اے ایک آلی کے شیعہ کے لیے بھیج رہا ہے آج آپ نہیں کہہ منہ زیاد گئے یہ مجھے مختار سے ڈرنائی ہے اس کے دل میں جس کی بہت بہت ہے اس سے نہ دیں بس بس مجلس تمام ہو رہی ہے دو تین جملے سناؤں گا انشاءاللہ کل کی مجلس میں تیرا میں مختار ہی قدر شکرہ کروں گا یہی سے آغاز ہو پہ چکے بات کا اور یہی آج بات کو چھوڑوں گا جناب مختار کے لیے پورا لشکر بھیجا ہے ابن زیاد نے ابن زیاد پورا لشکر کیوں بھیجا ہے کہ مختار سے ڈر نہیں لیکن یہ جس کا دیوانہ ہے اس سے بہت ڈر ہے جس کی محبت اس کے دل میں قیام پذیر ہے اس سے بہت ڈر ہے علی سے بہت ڈر ہے مختار دھیمے دھیمے آہستہ آہستہ خیامہ خیامہ لگو پر نام علی کو سجاکہ ہوا قید خانے سے باہر نکلا اور قید خانے سے باہر نکلنے کے بعد جب ابن زیاد کے سامنے جناب مختار آگے کھرے ہوئے تو جناب مختار نے اپنا تعلق کرویا تو میں ہوں مختار زمانے سے اللہ میرا مزال آگا اللہ اونفتِ آلِ پیمبرگا میرے سر پر کاج میں شرازت کا بھائی سات و تحارت کی ملاج اور اپنا تھیوازت تعرف میں کراؤں تمہیں آج سینے بیدار میں یادِ آزالی رہتی ہے اور میرے ہوتوں پہ سلا نادِ علی رہتی ہے بس بہت سلامت رکھیں آپ کو میں نے سوچا کہ آج دلتا شرازت بھی آپ کو سنا دوں اس لیے شاعر میں ہوئے تھوڑی سی ذہنِ بیدار میں یادِ آزالی رہتی ہے میرے ہوتوں کا صدا نادِ علی رہتی ہے کسی نے قریب کھڑے ہوئے ایک شخص نے مختار کی صورت دیکھی مختار کی صورت دیکھنے کے بعد کہا اے مختار تُو نے حمیر کو سلام نہ کیا ہاں توجہ میں نے روشتا میں جنارہ مختار کے بارے میں جب بولتا ہوں تو میری جو قیفیت ہوتی ہے وہ میں ہی جانتا ہوں تُو نے عمیر کو سلام نہیں کیا جنارہ مختاروں میں درست سن ماری عمیر شیول حسین میرا کوئی عمیر نہیں حسین کے علاوہ سلام کیسے کریں ہم خبیرزادے کو بین زیاد سے بلکہ فقیر کوئی نہیں اور ہمارا نام مختار سارے دنیا میں شیوہ حسین ہمارا آمیر کوئی جنارہ مختار کی جانتا ہوں کہے مختار کیسی باتیں کرتے ہوگے اپنے داری جانت دیکھو اپنے پاہی جانت دیکھو اپنے پوشتپا دیکھو اپنے آگے دیکھو سپاہی میرے ہیں محول میرا ہے خنجر میرے ہیں تلوانے میری ہیں گرز میرے ہیں کمانے میری ہیں سپاہی میرے ہیں دربار میرا ہے یہ بے باقی تمہیں موت سے ڈر نہیں رکھتا جنارہ مختار مسکرائے ابن زیاد غیز میں آیا جنارہ مختار اور مسکرائے شاید میں وہ کیفیت آپ کے دلوں کی نظر کر سکھوں جس کیفیت سے میں یہ دو تین جملے پڑھنا چاہا ہوں بس دو یا تین جملے مجلس تمام ہوئی درنے لگتا تمہیں تمہیں درنے لگتا موصل ابھی میں سپاہی کو اشارہ کروں گا تمہاری گردن قلب ہو جائے گا تم موت کی آگوش میں چلے گا ہوگی مختار مسکرائے آئے ابن زیاد اور جھل آئے آئے مختار اور مسکرائے آئے ابن زیاد اور جھل آئے آئے مختار اور مسکرائے آئے ابن زیاد اور جھل آئے آئے اور پریشان ہوا اور پریشان ہوا مختار اور مسکرانے لگا جب مختار کی مسکراہت نے تبصر کی شکل اختیار کی اور تبصر کی شکل اختیار کرنے کے بعد مختار کی مشکراہت کہہ کہو کہ کائنات میں پہنچ گئی پھر ایک نیزیاد نے پریشان ہوگے کہا اے مختار ہم تو تمہاری موت کی بات کر رہے ہیں چملا سنیاں اے مختار ہم تو تمہاری موت کی بات کر رہے ہیں تم مشکرا کیوں رہے ہو تم مشکرا کیوں رہے ہو موت کا نام آتا ہے تو تم علی والے اتنا مشکرا دے کیوں ہو مختار نے کہا سن ہمارا ہم علی والوں کا نزاز ہی ہے کہ جب موت کا نام آتا ہے تو ہم مشکرا دے ہیں اس کا سبب یہ ہے کہ موت بعد میں آتی ہے علی پہلے آتا ہے مارا ہمارا 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 ہے بس آخری جملہ سنیے اور یہی سرپتے مسائب موت بعد میں آتی ہے علی پہلے آتے ہیں ارے ہم تو دنیا چھوڑ کے علی سے ملے کے لیے جاتے ہیں ہماری زندگی کا میار نہ پوچھو کارنیاب لوگ ہیں ہم بس آخری جملہ تصریفاً دنیا کے تمام خطبہ نے اس جملے کو پڑھا ہے تو میں کسی ایک خطیب کا نام نہیں روں گا جو کہ تاریخ کی ایک بہتری حقیقت ہے یہ جو میں آپ کو سنانی جا رہا ہوں آخر جملہ اور گفتگو تمام آپ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ کل یہی سے گفتگو کا آغاز ہو جائے کون ہے یہ کہ یہ شیعہ ہویا اور نبی کی حدیث کی نظر میں شیعہ کامیاب ہے آخر جملہ سنے آپ اور یہی سرپتے مسائب جناب مختار سے اپنے زیاد نے کہا بھئی محور ہمارا ہے پہلی ہمارے ہیں تنوارے ہماری ہیں تیلے ترنیتہ ابھی ہم حکم کریں گے اشارہ کریں گے اشارہ تو یہ گردن کٹ جائے گا جناب مختار مسکرائے بے چاہر نہیں ہوئے مختار پریشان نہیں ہوئے مختار جناب مختار مسکرائے تو ایک مرتبہ ابن زیاد نے پریشان ہوتے تھا اے مختار اے مختار تمہاری مسکرائے کا سبب کیا ہے اے مختار تمہارے قرآہوں کا سبب کیا ہے اے مختار کیوں حسرائے سے اتنا ہم تمہاری موت کی بات کر رہے ہیں ہم تمہاری موت کی بات کر رہے ہیں تم مسکرائے کیوں رہے ہو جناب مختار نے کہا سن ابن زیاد سن ابن زیاد علی میں چھوٹا تھا کوبے کی گنیوں میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ امیر کائنات اللہ نے مشترات کا گزر ہوا علی نے مجھے اپنی آغوش میں اٹھایا آغوش میں اٹھانے کے بعد میرے پیشانی کا بوشہ لیا اور پیش بوش پیشانی کا بوشہ لینے کے بعد مجھ سے فرمایا کہ مختار ایک دیت تو تیر لا تیرا سی ہزار قاتل آنے حسین کو تہے دیت کرے گا ایک خمیر سبن زیاد ابھی مارا تجھ ایسا ایک نہیں موت پہلے آیا ہے میرے علی نے فرمایا اس لیے کہ علی کا قول لوہ محبوس کا مقدر ہوتا ہے یا علی علی کا قول لوہ محبوس کا مقدر ہوتا ہے ابن زیاد نے جب لہجہ بدلا تو اس عجی کے دیوانے نے انگلائی گئی زنجیریں ٹوٹی بیڑیاں ٹوٹی خریب کھڑے ہوئے سپاہی کے ہاتھ پا ہاتھ مارا تلوار لیٹی ابن زیاد کو قتل کرنے کے لیے جیسے ہی قدم بڑھایا پیشے سے آواز آئی مختار صبر کرو مختار مختار نے جانی پہچانی آواز محسوس کی طرف کے پیشے مولے آہ کیوں دیکھا چوٹھی امام کا آقا آپ اور ابن زیاد کا دربار کا مختار مختار ہوں لڑ گئے کرو مختار کیا آپ کو سیاست جاری ہوئی مختار چچا اب پاکس کے بارے میں خلم ہو گئے مختار علی اکبر کے شیرے میں برشی لگ گئی